اسلام علیکم مجلس طور پر میرا نام محمد بن قریشی اور ناکر پاکستان سٹریز کا استاد آج ہم میرا مشکی سوالات میں تیسر سوال کرنے اور اس میں ہم نے آج ہم تیسر سوالات کے دعوابات دیکھنے ہیں سب سے پہلا سوال ہے مجلس طارق ہے میرے کتاب میں تو یہ طارق کا اپریٹڈ طریقہ سے نہیں دی گئی لیکن ریسرچ کر کے نکالی گئی ہے تو ذرا دیکھیں لکھ لیجئے گا کہ مالے اپروس مراد زمین کی کسی خاص اسی کو مطالع کرنا اور یہ معلوم کرنا کہ وہ علاقہ کبھنوں واقع ہے مہا کے لوگوں کا رہنس ہے کیسا ہے مہا کے کام کرنے کی طریقے کیسے ہیں کسی طرح مہا کے پروس ممالکوں کون سے ہیں اور اس کا جوگرافیہ حوالے سے کہاں اس کی موشید موجود ہے کس کو کہا جاتا ہے مالے وقت یعنی کسی بھی ملک جگہ کی لوکیشن معلوم کرنا ہے تو اس کی مہا کے ممالکوں سے ہیں اس کے قریب کون سے اہم دریہ یا آسمان کے مغرب آتے ہیں یا پہاڑی سسٹم آتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم اس علاقے کو دیکھ لیتے ہیں یا اسے جگہ کو دیکھ لیتے ہیں تو کس کو کہا جاتا ہے مالے وقت مثلا جیسے ہم اس وقت نشانسکول میں کھڑے ہیں نشانسکول پر مالے وقت ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ یہ روکی کانونوں کے طریقے واقع ہے یا اسی کی کسی روکی کانون سے سوڑے چوک کی طرف جاتا ہوئے جو سڑک آتے ہیں اس پر واقع ہے نواپوروں کو جو روڑ جا رہا ہے وہاں پر واقع ہے اسی کی سے ہمیں اس کے پر پیشن معلوم ہو جائے گی مالے وقت معلوم ہو جائے گی اس کے بعد دوسرا سوال ہے آج بات کہ پاکستان میں پائے گانے والے کے ملیشن سے نام لگے ہیں ملیشن یہ بڑا بڑے بڑے تعدیو ہوتے ہیں جو زمین میں طرف جو حد بک کرنے لگتے ہیں ان کو ملیشنس کھا جاتا ہے پاکستان میں بہت سارے ملیشن ہیں ان کے ساتھ میں 3 کے نام لگے ہیں جو آپ اس طرف کو ان کے ساتھ میں 3 کے نام لگتے ہوئے ان کے ساتھ میں لگتے ہوئے سیاجن ملیشن دوسرا ہے کبکرہ گلیشن، اسے ایسا ہے بیافو گلیشن حسپر بھی ہے اسی تھی کسی ریمو بھی ہے اور بلکورہ بھی ہے اس تھی کسی کے نام ہیں گلیشنس کے اور اگلا سوال ہے پاکستان میں نیروں کے اقسام کے نام لکھے ہیں ایڈیو اور سیونپ تھی سیونپ تھی اس قام کو پاکستان میں پائے گانے والے کے اقسام پاکستان میں چار طرح کی نہریں پائی جاتی ہیں ہی میں اس سے پہلے ہیں کہ اگرانی یا سہلاوی نہریں سہلاوی ہے تو اگرانی نہریں سوڑا ہے کہ جب گرمی کے موصفے یا موصف پر سامنے بارش ہوتی ہے گرمی سے برقی کرتی ہے پہاڑ پر سے برقی کر کر پانی کے صورت میں دریاؤں میں آتا ہے وہاں سے جب وہ کورفل ہو جاتا ہے تو پھر اس سے کورفل پانی کو زخیرہ کرنے کے لئے ہم کچھ نہریں کو دیتے ہیں جن کو سہلاوی نہریں کہتے ہیں یعنی یہ موسم برسات میں بارشوں اور برق برقی کرنے کی طورت سے پانی جو سہلاو کے صورت میں آتا ہے تو اس کو زخیرہ کرنے کے لئے بنا اڑا جاتا ہے نمبر دو دو دوامی نہریں دوامی نہریں دوامی نہریں دوام کے طورت ہمیشہ کو یعنی ایسی نہریںیں جو سارا سال چکتی ہیں جو سارا سال چکتی ہیں جن میں پانی خرشنی ہوتا اسی کی طبيعت باہاری دمائے درعائیں پنجاب اور سنگھ کی اکثر د SAM سنڈر ہیں اسی طرح عشق ہے لہر دمائے دگ檐انی رویاز میں موسیق طرح یوم بھر ساتوںiks دی atrás چلتی رہیں لیکن موس میں سرمہ میں پوش ہو جائیں ان کو غیر طوابی نیرے کا رہا ہے یعنی غیر طوابی نیرے جو موس میں گرمہ میں چلیں ان میں پانی کو دھو اور موس میں سرمہ میں پانی کو دھو نہ ہو ایسی نیرے غیر طوابی نیرے کے لارے اس سے بار رابطہ نیرے چوتھر نمبر کی درابطہ نیرے رابطہ نیرے سونا دیئے کہ جو مغربی دریاں ہیں ان کا پانی مرشری دریاؤں میں بچانے کے لئے اپنے کچھ بھی کچھ اینات یعنی یہ رابطہ نیرے بنا دے پڑتی ہیں تاکہ جو مرشری دریاؤں کا پانی ہے جو کمی ہوتی ہے اس کو پورا کی عراس ہے مغربی دریاؤں میں دریائے چلاب ہے جیل اور سن واقع ہے جبکہ مرشری دریاؤں میں رابی، سرپل اور بیاس وغیرہ ہے یہ اکثر خوشکو ہے لیکن جب ان پانی کو کمی ہو جاتی ہے تو مغربی پانی کو مرشری دریاؤں کے پانی میں ڈاتے ہیں جیسے دریائے سین کا پانی دریائے چلاب میں آتا ہے آپ کو مثال دے دیتا ہے آپ کے بہت قریبی علاقہ ہے ہیڈ محمد والا ہیڈ محمد والا سے مغرب کسی طرف سے دیکھیں تو آپ کو یہ نہر آتی ہونے تر آ رہی ہوگی یہ رابطہ نہریں اس کو ٹی پی ٹ کے نار کہتے ہیں ٹی پی ٹ کے نار یہ ہی سے مراد توسہ ہے اور اس سے مراد پیند ہے یعنی توسہ کا پانی دریائے سین کا پانی دریائے چلاب میں ڈالا گیا ہے اس نے رابطہ نہر کے دی پاکستان میں سات بنی رابطہ نہریں ہیں اور ان کی تقریبی علاقہ ہے اور ان کی تقریبی علاقہ ہے لیکن ابھی آپ اقسام کے بارے پرڈر کرنا آپ کو تفسیر کے بارے میں بتا دیا اسی قسط میں یہ سوالات ہیں پاکستان میں پاکستان میں اور اقسام میں ان کے چار نامات ہوتا ہے اگر آپ کو اس بارے میں تو ہم اسے رابطہ کر سکتے ہیں مدریا ورکس اپ یہاں آنکہ دریئے ٹیکس میسیج کے دریئے اسلام علاقہ صرف انجماز ایسی ج picking موسیقی